الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اتاعت رسول کی اہمیت جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ادائیت کے لئے سلسلہ رسالت جاری کیا رسالت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد روح زمین پر عدل و انصاف کا قیام ہے لیکن مقصد رسالت تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک امت اپنے رسول کی اتاعت نہ کرے فرمانی باری تعالی ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آتنا و چو سٹھ میں اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اتاعت کی جائے رسول کی کامل اتاعت اور قرآن و سنت کے احکام پر سر تسلیم خم کر دینا ایمان بالرسالہ کی بھی شرط لازم ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اتاعت کا ذکر ملے گا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کا حکم بھی ساتھ ہوگا جیسے سورہ علی امران سورہ نمبر تین آیت نمبر باتیس اور ایک سو باتیس سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بانبے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک آیت نمبر بیس آیت نمبر چھے آلیس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوون اور چھپن سورہ محمد سورہ نمبر سیت آلیس آیت نمبر تیس سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون آیت نمبر تیرہ اور سورہ تغابون سورہ نمبر چو سٹھ آیت نمبر بارہ کم از کم اتنے مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتیو اللہ واتیو رسول اتاعت کرو اللہ کی اور اتاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اللہ تعالی کوئی بات قرآن میں ایک مرتبہ بھی کہے تب بھی اس کی اہمیت دنیا و مافیہ سے بڑھ کریں کیونکہ خالق کا حکم ہے اور اگر کوئی بات اتنی بار ریپیٹ کرے تو اس کی اہمیت کا اندازہ لکرنا کچھ مشکل بات نہیں مگر آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہماری زندگیاں رب اور رسول کی اتاعت سے خالی ہیں کوئی خواہش نفس کا پیروکار ہے تو کوئی آبا و اجداد کی اور خاندانی روایات کی اندھی تقلید کر رہا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ رسول کی اتاعت سے مو مرنے والے کو اللہ تعالی نے کیا کہا ہے فرمایا سورہ علی امران سورہ نمبر تین آتمر بتیس میں قل اتی اللہ والرسول آپ کہیے اتاعت کرو اللہ کی اور رسول کی فانتو اللہ فان اللہ لا یخب الكافرین اگر یہ مو موڑے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں اللہ تعالی نے اتاعت سے انحراف کرنے والے کو کافر کہا کچھ فکر ہوئی اپنے ایمان کی یا ایک اور وعید سنائے سنیے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آتمر پیسٹھ اللہ تعالی نے فرمایا پس نہیں آپ کے رفت کی قسم یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کوئی حاکم نہ مان لے اور آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور خوشدلے کے ساتھ اسے قبول نہ کر لیں کیا ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے عائن مطابق تیہ کرتے ہیں اور اگر تیہ کرتے بھی ہیں تو کیا خوشدلے کے ساتھ کرتے ہیں یا مارے مدھیں اس حکم کی نفی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے اپنی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ مومن نہیں اور اطاعت بھی کیسی جزوی اطاعت نہیں چلے گی یعنی پارشل اوبیڈینس نہیں بلکہ مکمل اطاعت کمپلیٹ اوبیڈینس ترکار ہے یہ نہیں چلے گا کہ ہم عبادات کو ہی اصل اسلام سمجھ لیں اور معاملات کی کچھ فکر ہی نہ ہو جیسے نماز روزہ تلاوت تو ہو رہی ہے ساتھ میں عمل میں جھوٹ دھوکہ وعدہ خلافی خیانت اور کاربار میں جال سازی بھی ہے ایسا بھی نہیں چلے گا کہ خیرات غریبوں کے امداد اور سوشل ورک خوب ہو رہا ہے اور عبادات اور دینی ذمہ داریوں کو فرصت کے کام سمجھ لیا جائیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ملازمت اور پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں لیکن نماز جیسے اہم فرض کی کچھ فکر نہیں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں مگر حجاب کرنے کے لیے کوئی ان سے نہ کہیں یہ آدھی یا دھوری اتعاد اللہ سبحانہ وتعالی کے غزب کو بھڑکانے والی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آتمر پچاسی میں کیا تم کتاب کے بعض حکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو تو تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اسے زلیل و خار کر دیا جائے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ اِلَىٰ اَشَدِّ الْعَذَابِ روز قیامت شدید ترین عظام میں جھوک دیا جائے وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل تو نہیں ہے تمہارے عمال سے یادیہ دوری جزوی اطاعت اللہ اس سے راضے نہیں ہوتا بلکہ ایسے کے لئے تو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کی وعید ہے کامیابی اور نجات کے لئے مکمل اطاعت ضروری ہے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو آٹھ میں یا ایو اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلو فی السلم کاف داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اپنی بات کو یہیں سمٹتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کے ساتھ ختم کریں گے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اسی مَا يُتِي الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ شبانت اللہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل متعور فرما بردار بناتے ہیں آمین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ